موسیقی موسیقی کسما چتینا نمیرن مہاتمن گرییسے بھرمانوں اپیادی کرترے انت دیویش جگن نیواز تومک شرم سدہ ستھت پرمید موسیقی 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 تو وہ بھی آپ کے کہنے کا جو آپ کا جو عادش ہے اس کا پالن کیوں نہ کرے تو یہاں پر ارجن اپنے نرنے کو ہی بتا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کا پالن کروں گا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اجت ہے اور آپ کے جو نردیش مجھے مل رہے ہیں ان نردیشوں کا میں پالن کروں گا اور کوئی اور ویکتی بھی آپ کی نردیشوں کا پالن کیوں نہ کریں کیونکہ آپ ہی سروچ ہیں برمہ سے بھی اوپر آپ ہیں یہ سنسار جو ہے یہ جب عویقت میں جائے گا تو آپ میں ہی ویلین ہو جائے گا سب ہی دیووں کے اوپر آپ ہیں تو جب سروچ آپ ہیں تو آپ کا پالن کوئی کیوں نہ کرے اس پریکار سے آپ پر ارجن بول رہے ہیں تو یہاں پر جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ یدی ہمارا سویم کا ترک ہمیں کچھ کرنے کو کہتا ہے اور یدی پرمیشور ہمیں کچھ اور کرنے کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے ترک کے پرے ہیں تو ہمیں پرمیشور کے نردنشوں کا پالن کرنا چاہیے اپنے ترک کا پالن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پرمیشور ہی سروچ ہیں تو آج کے سمجھ ہم دیکھ ستے ہیں کہ ترک سنگتہ جو ہے وہ ہے ورطمان سمجھ کی ہٹ دھرمیتہ ہے جہاں پر ترک کو سروچ مانا جاتا ہے وہی سروپری ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو کہ ترک سنگت ہے اس پرکار سے میں کہا جاتا ہے اور یہ اچت بھی ہے واسطہ میں ترک کا یWP کرنا چاہیے کیونکہ ترک ہی اس سمیں جو ہے سب سے اچھا سادن آپ کے لئے ہو سکتا ہے کنیتو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ترک کے دوارہ جب بھی ہم کسی کاریہ کو کرتے ہیں تو وہیہ کاریہ سفل بھی ہو سکتا ہے وفل بھی ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے لئے ہمارے پاس سمپون گیان نہیں ہے ہمارا گیان سیمت ہے اور کیونکہ ہمارا گیان سیمت ہے اور کیونکہ ہماری ترک کرنے کے ایک شمتہ بھی سیمت ہے اس کارنٹ سے ہم ستھے کو ہمارے ترک سے یا ہمارے گیان سے پراتھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم ترک کوپیو کریں نشتی کر سکتے ہیں کیونکہ ترک جو ہے وہ ہمیں سمپون ستھے تک نہیں لے جا سکتا یہ ہمیں جاننا چاہیے آج کے سمجھے سمجھے یہی ہے کہ لوگ ترک سے بولتا ہے کہ ہم سمپون ستھے تک موت جائیں گے اور یہ اس کارنٹ سے ہوتا ہے کیونکہ ویگیان نے پچھلے کچھ صدیوں میں بہت پرگیتی کر لی ہے اور ویگیان کے دوارہ ہم نے بڑی مڑی مشینیں بنا لی ہیں اور ہم نے بہت سارے ایسے کارے کر لیے ہیں ویگیان کے دوارہ جس سے ہم بہت شکتی شالی ہو گئے ہیں تو اس کارنٹ سے ہم یہی سوچتے ہیں کہ ترک سے ہی سب کچھ پراتھ کے جاتے تو ترک ٹھیک پر کارے کرتا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں اسی کارنٹ سے تو آپ دیکھئے جو ارث ویبستہ ہے جیسے تو ارث ویبستہ کے بارے میں یا جو سٹاک مارکٹ ہو گیا یا کسی بھی اس پرکار کے کارے جو ساماجک سمجھ چاہے ہیں ان کو ہم ترک کے دوارہ نہیں ان کا سامادھان نکال پاتے ہیں کیونکہ ترک وہاں پر بیفل ہو جاتا ہے آپ یدی پرکرتی میں دیکھیں آپ بھوتک شاستر میں دیکھیں آپ رسائنس شاستر میں دیکھیں تو وہاں پر ترک کارے کر جاتا ہے کینٹو جو مانو سے سمبندیت ہے یا جیوہ سے سمبندیت جب ہم کسی بھی ویگیان میں جاتے ہیں تو اب ترک کارے نہیں کرتا ہے یہ اسی کارنٹ سے ہوتا ہے کیونکہ ترک جو ہے سمپون ستی تک ہمیں نہیں پہنچا سکتا سمپون ستی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایشور کے ساتھ میں جڑنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ایشور ہی ہے جو سبھی دیووں کے اوپر ہے اور کیونکہ وہ سبھی دیووں کے اوپر ہے تو اس کو سمپون گیان ہے اسے پورا گیان ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کوئی کس پرکار سے سوچ رہا ہے یا کوئی بھی جو گھٹنا ہو رہی ہے اس میں جو بھی انشچتہ ہے اس گھٹنا کی انشچتہ کا جو گیان ہے وہ ایشور کو ہی ہوتا ہے تو اس لیے سمپون گیان کے اول ایشور کو ہی ہوتا ہے تو کہیں پہ یاد یہ انشچتہ بھی ہے تو وہاں پر بھوتک شاستر انشچتہ کی روپ میں ہی اسے لے آتا ہے کہ یہ انشچت ہے یہاں پر سمبھاونا اتنی ہے سمبھاونا اتنی ہے کینطو ایشور کو سمپون گیان ہے کیونکہ ایشور سب کے اوپر ہے ست اصت کے بھی پرے ہے ایشور تو کیونکہ ست اصت کے بھی پرے ہے تو اس لئے اسے سمپون گیان ہے تو یہاں ہم ایشور کے ساتھ میں جڑ جائیں تب ہمیں سمپون گیان ہو سکتا ہے تو تب ترک کے بھی اوپر آپ جا سکتے ہیں ہمارا جو ترک ہے وہے سیمت ہو جائے گا کینطو ہم ترک کے بھی پرے چلے جائیں گے تو اس بات کو یہاں پر ارجن کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کے اوپر ہو اس قرارن سے آپ کے نردیشوں کا پالن کوئی کیوں نہ کریں ابھی آج کے سمیں میں سمسیاں کیا ہے سمسیاں واسطہ میں یہی ہے کہ ہم نے ہمارے اہنکار کے ساتھ میں تعداد میں کر لیا اس قرارن سے جو ایشور کے ساتھ میں ہمارا سیدھا سمپرک ہے وہ ہے ٹوٹ چکا ہے اور کیونکہ وہ ہے ہمارا ٹوٹ چکا ہے اس قرارن سے ہم اس سنسار میں ہو رہی گھٹاؤں کے پراتی اندھے ہو چکے ہیں ہمیں پونہ گیان نہیں ہوتا ہے ہمیں کیول تھوڑا ہی گیان رہتا ہے اور انشتتاؤں کے پراتی ہم سمویدن شیل رہتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم ایشور کے ساتھ میں سمپرک میں نہیں ہیں اور واسطہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جیون میں جب بھی کسی بھی کارے کو کرتے ہیں تو ہم اپنا ترکہ اپیوگ کر کے کرتے تو ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کا پرینام ہمیں اس پرکار سے ملے گا کیونکہ یہ ہوتا نہیں ہے ویسا ہوتا یہ ہی ہے کہ کئی بار ہمارا پرینام جو ہوتا ہے وہ ہمارے انسار آتا ہے کیونکہ بہت بار پرینام ہماری جو اپیکشا ہوتی ہے اس کے ویرود میں ہی آ جاتا ہے اور ایسا اسی لئے ہوتا ہے تو اس کارے میں ہمیں سفلتا بھی پرابت ہو سکتی اور ہمیں وفلتا بھی پرابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہم سویم کو ایشور کے ساتھ میں جوڑ لیں تو اب ایشور کے لئے تو سارا گیاں اپستت ہے اس میں یہ ایک شمتہ ہے کہ وہ ہے اس سنسار میں اپستت سمپون گیاں کو دھارن کر سکے اور اس کو سمجھ کر اس کا ٹھیک فرکار سے ارث بھی نکال سکے اس کے پاس میں وہ ہے شمتہ ہے ہمارے پاس میں نہیں ہے تو اس کارے میں ہم ایشور کے ساتھ میں جڑ جا ایشور کے نردیشوں کا پالن کر رہے لیں تو اس ستیتی میں جو کارے ہم کریں گے وہ ہے صدہ صدہ ہوئے سفل ہی ہوگا اسی لئے یہاں پہ ارزن کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نردیشوں کا پالن کوئی کیوں نہ کرے آپ ہی تو سروت چاہیں اصد کے پرے ہیں آپ آپ برحمہ کے بھی اوپر ہیں برحمہ نے اس شرشتی کا نرمان کیا کنتو آپ اس کے بھی اوپر ہیں برحمہ تو جائے ہیں اس شرشتی کے نیموں کے انسار چلتے ہیں تو آپ اس کے بھی اوپر ہیں تو جو انشتتیں ہم ویجیان میں بھی دیکھتے ہیں ان انشتتاؤں کی بھی پرے ہیں آپ تو آپ کا پالن کوئی کیوں نہ کرے آپ کا ہی پالن کرنا چاہیے تو اس لئے ارجونیا پہ خیرے کہ میں آپ کے نردیشوں کا پالن کروں گا آپ کے پاس ہی سمپونہ گیان ہے آپ ہی جانتے ہیں کیا اوچت ہے اور کیا انوچت ہے اور آپ ہی مجھے مارک درشنے دی کریں گے تب ہی میں سفلتہ کے مارک پر چل سکوں گا اسی بات کو یہاں پر سمجھایا ہے اور اس ویچار کو ہم آگے اور سمجھیں گے اگلے شلوک میں تو اس بات کو ہم اگلے ویڈیو میں اس پر چرچا کریں گے یہاں پر جو ویچار تھا وہ یہی تھا کہ شرکرشن شاہر میں سروچ ہے سبھی دیووں کے اوپر ہے برمہ کے بھی اوپر ہیں اس شرشتی میں چل رہا ہے نیموں کے بھی اوپر ہیں ان کو سمپونہ گیان ہے اور یہ ذی وہ ہم سے کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو ہمیں اس کا پالن کرنا چاہیے نہ کہ اپنے ترک کا اپنے ترک کا پالن ہم کیول تب کرتے ہیں جب ہمارے لیے عیشور کے سندیش کا کوئی مارک نہیں ہے تب ہم ترک کا پالن کر سکتے ہیں کینتو ترک دوارا ہی یدی ہم کوئی کارہ کریں گے تو اس میں ہم سفل بھی ہو سکتے ہیں اوپر فل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے سمپونہ گیان نہیں ہے سمپورن گیاں کیول ایشور کے لیے ہے تو کیونکہ ایشور کے پاس میں سمپورن گیاں ہے تو اس لیے یدی اس کا نردیش آتا ہے تو اس کے نردیش کا پالن کیجئے اپنے ترک کا اپیوگ مت کیجئے کچھ بھی اور کسی بھی اور کا اپیوگ مت کیجئے کیول اس کے سندیش کا سیدھے سیدھے پالن کر لیجئے تو آپ سفلتہ نشچتی پرابت کریں گے یہی سندیش یہاں پہ تھا موسیقی